بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کا خطل کرنا بہت بڑی خطا ہے تو اولاد تو خطل مت کرنا کیا کھلاؤں گی ہے سوچ کر اور دنیا جی پریشان ہے ہم کیا کھلائیں گے آگے کیسا ہوں گا دنیا اتیابہ دی ہو جائیں گے دفلہ ہو جائیں گا یہ آپ کا کام نہیں یہ پیدا کرنے والے کا کام سمجھے آپ یہ پیدا کرنے والے کام چھوٹا سا ایک ڈیوائیس آپ اگر خریدتے ہیں تو آپ کو ہاں لکھاو آتا ہے کہ اگر آپ نے اس کا سکرو کھول دیا یہ اس کو کھولا تو کمپنی ملتی ہے ہم ذمہ دار نہیں اس کو ہم نہیں بنائیں ہماری چیزیں ہم اس کو جانتے ہیں کیسا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذمہ رسک کا ہے تو آپ فکر مت کیجئے جب انسان نے رسک کے بارے فکر شروع کر دینا اپنے فکر سے مراد یہ سوچ رکھنا کہ حلال رسک کے لئے میں کیسی کوش ہوئی یہ الگ بات ہے لیکن صرف پوری مکمل سوچ کا مہور جس کو کہتے ہیں وہ جو مخام مرکز جو صرف جب بن گیا رسک 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 اور جب ہم نے سمجھا ہم دیتے ہیں تو پرالومس چلوں گے آج ہم جانتے ہیں ایک زمانہ تھا لوگ اتنی ایک کرم اتنی کھیتی آج ہم جانتے ہیں کہ کرمیں دس گنا زیادہ کھیتی ہو رہی تو اللہ دے رہا ہے نا اللہ کے اپنے طریقے آپ کئی کو سوچ رہے آپ اگر تھوڑا سا غور کرے دنیا اور کائنات کے اندر تو آپ تعجب کریں گے پانی کے اندر اس قسم کی مشلیاں ہوتی ہیں جن کو اگر آپ دیکھیں گے اور جن کے کھانے پینے کی تفصیل آپ دیکھیں گے تو آپ تعجب کریں گے کہ سبحان اللہ کیسا اللہ کھلاتا ہے انسانی جس کو ہم دیکھیں انسانیت نے جو سمندر کا سب سے بڑا جانور جس کو وہ جانتے ہیں وہ بلو ویل ہے یہ ہم پیک ویل بلو ویل سب سے بڑا جانور مطبق سمجھ لیجئے بیس پچیس آتیوں کے برابر ایک مشلی ہوتی ہے ماشاء اللہ سمجھ رہا اور وہ ٹنوں میں کھانا کھاتی ہے ایک وقت اور سارا دن صرف چرتی رہتی ہے اللہ کھلارا ہے حالت یہ کہ جب وہ مر جاتی اور نیچے جا کر تل میں لگ جاتی ہے تقریباً دھائی سے پانس سال تک سمندر کے دوسرے جانور اس سے غزہ حاصل کرتے ہیں دھائی سے پانس سال تک اتنا ہوتا ہے اس میں زخیرہ آپ سوچیں ایک پچیس آتی کے برابر کوئی چیز ہو اتنا زخیرہ اتنا ہے جو دوسرے جانور ہے جو ایکو سسٹم چلتا ہے سمجھ رہا ہے بات تو اللہ تعالی سب کو رزق دے رہا ہے تو رزق کا ذمہ اللہ کا ہے جب سے انسان نے سوچا رزق میرا ذمہ ہے پرولم شروع ہو گئے اور یہی سب سے بڑا رزن تھا اولاد کو مارنے کا ارے اتنا بچے ہوگے تو کسے گلائیں گے ہم میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو یہ بچے بچوں کے تعلق سے لوگ چلاتے ہیں میں ایک مثال دیتا ہوں نہیں نہیں اتنی آبادیاں فلاں ہو جائیں گے اتنی آبادیاں سے یہ ہو جائیں گا اتنی آبادیاں سے وہ ہو جائیں گا اس کی مثال آپ دیکھئے دنیا اس کی گواہی دے رہی ہے کہ آبادیاں صرف اور صرف فائدہ ہے اور آبادیاں کم ہونا صرف اور صرف نقصان ہے صرف اور صرف فائدہ ہے معلوم آپ کو آبادیاں کم ہونا صرف اور صرف فائدہ ہے آج ہندوستان جیسا ملک ہے اس ملک کے اندر آپ کو پتا ہے ہم دنیا کی سب سے بہترین سب سے عالی ٹیکنالوجی سب سے پہلے استعمال کرتے اور سب سے سب سے سستے داموں میں استعمال کرتے آپ کو معنی دنیا کی بہت سارے موالک میں فور جی آج بھی نہیں آیا ہے 3 جی پر زندگیاں گزر رہی ہیں ان کی اندوستانیں فور جی کئی شہروں کے اندرہ میں ہمارے ہوتے ہیں ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کیوں؟ آبادیاں اتنی زیادہ ہیں یوزر اتنی زیادہ ہیں کہ ٹیکنالوجی آبی سکتی اور بکر رہی ہے دھڑالے سے آج کون سا ایسا انسان ہے؟ میری تخلیلوں کو جو لوگ سن لے اس میں سے کون سا ایسے لوگ ہیں جو 3 جی یوز نہیں کرتے آج لیکن آپ کو پتا ہوں چاہیے بہت سارے آجی ملک ہیں جو 2 جی کے استعمال کر رہے ہیں حالانکہ ٹیکنالوجی ان کی ایجاد کرتا ہے لیکن ان کی ایسا یوزر نہیں ہے لہذا وہ استعمال نہیں کر سکتے تو آبادیاں صرف اور صرف فائدہ ہے صرف اور صرف قیرہ یاد رکھی ہمارا کام نہیں کھلانا چائنہ چائنہ نے یہ سوچا نہیں آبادیاں بڑھ جائیں گے تو بڑی مشکل ہوں گے حساب کتاب کیا راشن کارٹ دے دی لوگوں ملو ہم کو چائنہ میں دو بچے ایک انسان پیدا کر سکتا ہے فرس بچہ ہو گیا ٹک مارک ہو جاتا ہے کمپورٹر سسٹم میں دال دیا جاتا ہے اگلی بار کئی illegal بھی ہو گا تو detect ہو جاتا ہے یہ وہ ملو ہم سیکنڈ بچہ اس کے بعد ایک نیا خانون لائن انیس ساسی کے بعد ایک ہی بچہ پیدا کرنا سمجھے آپ ایک بچہ اس سے پہلے کی سکیم تھی ان کی دو بچے پیدا کرنا اگر والدین ایک کریں گے تو پوتوں کو تین کی اجادت رہیں گی آفرز بھی دیکھیں کیا دیا تھے دو کی اجادت ہے لیکن آپ دو نہیں کر دے ایک ہی کرتے تو آپ کی بچوں کی اجادت مل سکتی پھر تین کی پیدا کرنا کنٹرل لائن پھر ایک کا کر دیا خانون آج چائنہ کا یہ حال ہے کہ چائنہ میں ریٹائرمنٹ نہیں ہے ملو آپ کو ریٹائر نہیں ہو سکتا کوئی چونکہ اگلی نسل تیار ہی نہیں ہے کام کے لئے بچے نہیں ہیں نا نسلیں تیار نہیں ہوئیں لہٰذا ان کی آبادی کا ستر فیصد حصہ 65 سال کی عمر سے اوچ ہوگا ہو گیا اور باقی طبقہ جو ستیس فیصد ہے اسی نوجوانوں کا ہے اور ہندوستان جس میں حکومت نے یہ کام نہیں کیا لاغو کی پولیسیز لیکن حکومتی طور سے نہیں کی نتیجہ یہ کہ ہندوستان میں ستر فیصد آبادی 60 سے ستر فیصد آبادی ان لوگوں کی ہے جو بیس سال سے کم ہے اور تیس فیصد آبادی ہوئے تو آج ہندوستان کا مین پاور سارے دنیا کو چلا رہا ہے آبادیاں کبھی بھی وہ نہیں ہیں یہ کرپشن ہے ممالک کا جو برباد کرتا ہے تو رسک نہیں ہاں دوسری فکر یہ آپ کو صحت کا مسئلہ ہو سکتا ہے سمجھ رہا حالات کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں تربیت کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اس کے لئے شرعی احکامات کیا ہے فیملی پلاننگ میں اسلام نام سے میرا ایک عنوان ہے اسلام اور خاندانی منصوبندی اس میں نے سارے حلال طریقے اور حرام طریقوں کا تذکرہ کیا اس کو لوگ دیکھ سکتے ہیں سمجھ رہا ہے تو رسک مسئلہ نہیں ہے تو اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَغْتُلُو اولاد کو مت مارو اس در سے کیا کھلاؤں گے ان کو بھی ہم دیں گے ان کا خطل کرنا بہت بڑا چیز ہے آگے اللہ نے فرما رہا ہے